السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آٹھ سپٹمبر بروز اتوار دو پہر دو بجے میری ریاحیشگاہ نورباق پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے جس کا عنوان واقع کربلا دین کی بخا اور اسلام کی سر بلندی اس جلسے کو عالم نبیل فازل جلیل حافظ عویس خادری صاحب خطیب و امام مجید درگاہ حضرت خاجہ بند نواز رحمت اللہ علیہ محترم مولانا جاوید علام خاسمی صاحب نائف صدر آل انڈیا ملی کونسل محترم جناب عجیز اللہ سرمت صاحب سینئر صحافی و جنرل سیکیٹری آل انڈیا ملی کونسل محترم جناب مولانا غوص الدین صاحب صدر آل انڈیا ملی کونسل زلہ گلبرگاہ محترم جناب شفیق خیمت صاحب خاسمی سیکیٹری آل انڈیا ملی کونسل زلہ گلبرگاہ خطاب کریں گے میں تمامی شہریانان کے دانشوران ملت اور عاشقان اہل بیعت و اتھار کے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور با ضرور اس جلچے میں شرکت کر کے اپنے معلومات میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل بروز اتوار بعد ظہر دو بجے مجلس محبان اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ زلہ گلبرگاہ کے زیر احتمام جلسے با انوان واقعے کربلا دین کی بقا اور اسلام کی سربلندی منقید کیا گیا ہے با مقام ریحشگاہ ڈاکٹر محمد ازغرچالبود صاحب نربا گلبرگاہ میں منقید کیا گیا ہے اس جلسے کو خطاب فرمانے والے عالم نبیل فازل جلیل حافظ محمد عویز قادری صاحب خطیب و امام مسجد درگاہ شریف حضرت خواجہ بن نواز رحمت اللہ علیہ اور مولانا جاوید علم قاسمی صاحب نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل زلہ غلبرگاہ اور دیگر علماء اکرام اور جناب عزیز اللہ سرمست صحفی سیکریٹی آل انڈیا ملی کونسل زلہ غلبرگاہ بھی خطاب فرمائیں گے آپ تمام حضرت سے پرخلوص غزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں اس زلزے کو کامیابی و کامران بنائے اور اپنے معلومات میں اضافہ فرمائے